بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی معزوز ناظرین آنکھوں سے کس طرح بماری کا پتہ چلیا جا سکتا ہے آنکھوں کا رنگ دیکھ کر آنکھوں کے جو سفید حلقے ہوتے ہیں سفید جو حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر دیکھ کر آنکھوں کے گرد بننے والے حلقے دیکھ کر کس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکل قنم مفرد ازاق کے حضرت صاحب ملتانی رحمت اللہ لے کے این مطابق کس طرح تشکیز کی جا سکتی ہے کہ انسان کو اگر کون سا مسئلہ ہے اگر بماری ہے تو کس وجہ سے ہے ٹھیک ہے اس کی میں کچھ آپ کو علمات بھی بتاتا ہوں اور تحریک بھی بتاؤں گا انشاءاللہ ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ جائے جزاک اللہ اگر آنکھوں کے سفید حصے ہلکے ہیں ٹھیک ہے اگر آنکھوں کے سفید حصے اگر ہلکے ملے ہیں ملے گوشاری دکھائی دے تو یہ ازلاتی اصابی سوزش کی علامت ہے ازلاتی اصابی کہتے ہیں خوشکی اور ازلاتی طریقے سادے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ خوشکی طریق علامت ہے خوشکی طریق علامت ہے خوشکی طریقneo باری دہریک جسم میں زیادہ ہوگی ہے اگر آنکھوں کے سفید حصے پیلے نظر آئیں تو جرکان اسفر غدی ازلاتی طریق علامت ہے غدی کہتے ہیں گرمی کو ازلاتی کہتے ہیں خوشکی کو سادے الفاظ میں بتاتا ہوں قنون مفرد عزائر تحبر ملتانل ٹھام دولہ لئے کے نظریے کا مطابق کہ گرمی خوشکی جو جسم میں زیادہ ہو جائے تو اس پھر آنکھوں کے سفید ہلکے ملک چلی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آنکھوں کے سفید ہی سے اگر سرخ نظر آئے تو یہ شراب نوشی بخار یا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے آنکھیں بے رونک ٹھیکی اور نلاحٹ والی محسوس ہو تو یہ کلت الادلم کی اشارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے موت کے قریب یا بے ہوش ہو جانے پر آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ تیز نگاہوں سے دیکھنا دورہ مرگی سے قبل کی حل جیہ حالتیں جنون ہوتی ہیں حالتیں جنون سے مراد ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جب انسان کو مریضوں کو پیشنٹ کرتی ہے مرگی پڑھتی ہے نا تو اس سے پہلے نگاہ تیز فوکس کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو آنکھیں اندر کی طرف دھنس جانا منی کی زیادہ خراج کی علامت ہے ساتھ دالفعات میں باتا ہوں کہ نوجوان اکثر مشہ تیزنی کے باعث سے زیادہ مادہ منویہ خارج کرتے ہیں اس وجہ سے آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہے ٹھیک ہے اور اندر کی طرف ظاہری بات ہے دھنس جانے سے آنکھیں جو چھوٹی ہو جاتی ہے اور سفید حل کے جو ہوتے ہیں وہ بھی نمائی ہو جاتے ہیں آنکھیں بھار کی طرف اوپر جانا جگر سو کرنے کی علامت ہے جگر کب کب سو کرتا ہے جب ازلاتی تحریک زیادہ ہو جائے ازلاتی کہتا ہے خوشکی والی تحریک جب خوشکی والی تحریک زیادہ ہوگی تو غدت جو ہوتا ہے وہ تسکین میں ہو جائے گا تسکین کے باعث وہ جو سکر نا شروع کر دے گا ٹھیک ہے آنکھیں سرخ اور کسرے سے چھینک آنا ٹھیک ہے آنکھوں سے پانی آنا الرجی کی علامت ہے سادہ سائے بات ٹھیک آنکھیں اداس ہونا اداس ہونا ٹھیک نامردی کی علامت ہے آنکھوں پر سفیز جھلی آنا موتیا کی علامت ہے ٹھیک ہے آنکھوں کی پر بال کی علامت ہے ٹھیک ہے آنکھوں کی پلکوں کے نیچے پھنسی نکلنے رہنا گجاہنے گوہانچنی کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتھشکی زہر کے سبب بچے معزور اور نبینا پیدا ہوتے ہیں آتھشک ٹھیک ہے یہ ایک مرز اللہ پاک معافر میں جوان عورتوں کی دورہ اختتام الحرم کے دوران آنکھیں تھوڑی سی کھلی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دائیں آنکھ یا دونوں سے پانی بہنا سہل ازلاتی اصابی تحریک ہے ازلاتی اصابی کیا ہے ٹھیک ہے ازلاتی کہتے ہیں خوشکی کو اور اصابی کہتے ہیں تریک کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ خوشکی تریکی علامت ہے ٹھیک ہے روشنی سے نفرت ہونا سوزش دماغ یا احتلاء اختلاق خل حرم کی علامت ہیں دماغ کی سوزش کب ہوتی ہے جب دل جو ہوتا ہے دل اس میں تحریکہ آجائے جگر میں غدد میں تسکینہ آجائے اور دماغ میں تحلیل دماغ میں تحلیل کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جزاک اللہ اللہ آپ کا سب کو سلامت رکھے یہ قنون مفرعظہ حضرت صاحب رمضان الرحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ تجویز اور تھیوری کے این مطابق ہے اور انہی کے مطابق ہر طرح کے مسائل کا علاج کیا جاتا ہے کچھ دوائیات کی وجہ سے ہر بیماری کا علاج کرنا ممکن ہے جو کہ حضرت صاحب رمضان الرحمت اللہ علیہ نے تجویز فرمائے ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم چینل کو سبکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں ویڈیو کا ٹھیک ہے تاکہ دوسروں کا بلا ہو اسلام علیکم